دو نام نومینیشن میں آ رہے ہیں زکاہ شرف صاحب اور رمدے صاحب کا ان دونوں میں سے کون سا سمجھتے ہیں بہتر کینڈیڈیٹ ہے اس سیٹ کے لیے میرے خیال میں ان دونوں میں سے کوئی بھی حصہ دے کا حیال نہیں ہے جو آپ نے نام لیے ہیں یہ بلکل سیاسی بنیادوں پر تکردیاں ہیں زکاہ شرف کا ان کا تعلق پارٹ کام پیپلز بھارڈی ہے خاص کا اوڈیوز کے تطورہ جناب عاصف علیہ زدداری صاحب کے ساتھ ہے دونوں ہم جماعت تھے پیٹارو کیڈٹ کالج میں ہیں تو وہ تعلق ابھی تک نکتہ آ رہا ہے کرکٹ سے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ ان کا تقرر ہوا تھا یوسف رضا گیلانی اس وقت مزید آدم تھے پہلی دفعہ وہ کرکٹ میں متعارف ہوئے تھے یہ نہیں کہ ان میں اہلیت نہیں یا ان کو کام کرنا نہیں آتا لیکن میری گزاری کیا ہے کہ کرکٹ میں وہ بالکل نوارد تھے اور اجنبی تھے دوسرے صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں رامدے صاحب کا وہ ایک وکیل ہیں لیکن ان کے تقرر کی بھی وجہ وہ ایک سیاسی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے بڑے مشہور جج جو تھے ان کے سافتادے ہیں اور یہ جج جو تھے ان کا بڑی اطلاق ایک سیاسی جماعت سے تھا اور اسی کی بنیاد پر ان کا تقرر سر اس میں سلوشن بھی بتا دے نا سر ہمیں ساتھ ساتھ کہ یہ کیا ہونا چاہیے پلٹیکل سسٹم تو چلتا رہے گا ادھر ہمارا پرائم نیسٹر کوئی اپنا ٹینور پورا نہیں کر پاتا دوسرے انڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن چیف ہونے کے ویسے وہ نومینیٹ کرتا اور وہی موسٹ لائکلی بنتا بھی ہے تو سر اس میں آپ سلوشن کیا ہے اس کا اس کا حل تو یہ ہے کہ چیئرمن کرکٹ بورڈ ایک بڑا ذمہ داری کا عوضہ ہے بہت اہم عوضہ ہے اس کا کوئی میار مقرر ہونا چاہیے اور اس کا میار جو بھی مقرر ہوگا وہ کرکٹ کی سونج بوجھ رکھنے والے اور اس سارے معاملے کو سمجھنے والے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور وہ سٹیک فولڈر کے طور پر اس میں کلاپس کے اور وہ ان کو چلانے والے لوگ دی ہیں ہم سب کو علاقائی تنظیموں کو بھی اکٹھا کیا جائے اور وہ لوگ ایک میار کسی پر سپاک کریں اور وہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہوا کہ جس کسی کو ابلائش کرنا ہوا جس کسی کو شیاسی طور پر کوئی انامہ دینے ہوئے یا اس کو کسی چیز کا کامزنسٹ کرنا ہوا اس کو آپ پکڑ کے چیئرمن کرکٹ بورڈ بنا دیں یہ انتہائی واجب بات ہے اس کا روک ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے پھر اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ تقرر سیاسی بنیاد پر ہوتا ہے اس لیے رخصتی بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کیونکہ حکومت بدلتی ہے تو نئی حکومت کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس باگزارڈ میں شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیز صرف ہمارے ملک میں ہی دیکھنے میں ملتی ہے یعنی بڑے جو ٹیسٹ کلنے والے ملک ہیں ملک ہیں اس میں آسٹریلیا میں ایسا نظام نہیں ہے انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے ملک ہیں موسیقی